تو دوستو ریل می سیون اور سیون پرو کے بعد میں ابھی سات اکتوبر کو لانچ کر رہا ہے ریل می اپنا ریل می سیون آئی ریل می سکس آئی جو کی تیرہ جار کی پرائس میں کافی جبردست فون تھا تو ریل می سکس آئی سے اس میں کیا کچھ بیٹر دیکھنے کو ملتا ہے کیا کچھ ڈاؤنگریڈ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ایک انبوکسنگ اور اس کا ایک فل ریویو کر کے آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کیسا فون ہے سب کچھ کلیر سے ریل می سیون آئی کے بارے میں آپ کو بتانے والا اور ویڈیو پسند آئے تو پلی چینل کو سسکرائب کر لینا تو ریل می سیون آئی کا باکس اس طرح کا دیکھنے کو ملتا ہے اس کے باکس میں جو نورول فون کے باکس ہوتے ہیں سب کچھ ویسے دیکھنے کو ملتا ہے سیم نکالنے کے لئے سیم ایجکٹر پین ٹائپ سی کیبل ایک ٹھارہ وٹ کا چارجر کیس اور ملتا ہے ریل می سیون آئی جو پیچھے سیڈ سے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ فون کیسا دیکھتا ہے یہاں پہ پلاسٹک کی بوڈی کا استعمال کیا گیا تو جیسا ریل می سیون آئی میں تھی سیم بیلڈ کوالٹی آپ کو ایسے دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہاں پہ صرف ایک جو کیمرے کا ڈیجائن وغیرہ وہ ریل می سیون آئی میں کچھ الگ تھا یہاں پہ کچھ الگ دیکھنے کو ملتا ہے کیمرے کا ڈیجائن وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سارا دونوں میں الگ ہے الگ کیے گئے ریل می سکس آئی سے باقی کچھ بھی انتر نہیں وہیں پلاسٹک کی بوڈی دیکھنے کو ملتی ہے تو ڈیجائن وغیرہ ایک خاص انتر نہیں ریل می سکس آئی جیسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور ابھی بات کرتے ہیں ڈیسپلے کی تو ریل می سکس آئی کا ڈیسپلے اس پرائس میں کافی اچھا ڈیسپلے مانا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ڈیسپلے میں ڈاؤن گریٹ کر دے گیا ریل می سیون آئی کو کیونکہ یہاں پہ آپ کو سکس پائنٹ فائیب انچ کا ایک پنچ آئل کے ساتھ نائنٹی ہرٹس ریفریش ریٹ والا ڈیسپلے ہے لیکن ایچ ڈی پلس ڈیسپلے ہے جیہاں ایچ ڈی پلس ڈیسپلے دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ ریل می سکس آئی میں فل ایچ ڈی پلس ڈیسپلے تھا وہاں میں نائنٹی ہرٹس کا ریفریش ریٹ میں مل رہا تھا سیم ویسے ڈیسپلے ہے سائیڈ میں پنچ آل دیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ ایچ ڈی پلس ڈیسپلے دیا ہوا ہے تو یہ ڈیسپلے کے معاملے میں میرے ساب سے ریل می نے بلکل صحیح نہیں کیا کیونکہ ایچ ڈی پلس ڈیسپلے میں نائنٹی ہرٹس کا ریفریش ریٹ دیا ہے تو ایچ ڈی پلس ڈیسپلے میں نائنٹی ہرٹس کا جو ریفریش ریٹ ہے وہ صحیح سے کم نہیں کرتا ہے فل ایچ ڈی پلس ڈیسپلے جرور سے ہونا چاہیے تھا اور انڈیا میں اس کے بیس ویریٹ میں چارج بریم کے ساتھ چوشٹ جی پی کا سٹورج دیکھنے کو ملے گا لپ ڈی ڈی ڈیر فور ایکس کی ریم ہے یوں فرس ٹو پائنٹ ون کا سٹورج ٹائپ دیکھنے کو ملتا ہے تو ریم سٹورج ٹائپ ٹھیک ہے اس پرائس میں اور بھی کیمرہ ایک بات کریں تو پیچھے سائیڈ میں کوڈ کیمرہ سیٹ اپ آئے جس میں مین کیمرہ سکسٹی فور میگا فکسل کا ایٹ میگا فکسل کا الٹر وائیڈ کا ہے دو میگا فکسل کا میکرو دو میگا فکسل ڈیپ سینسر دیا ہوا ہے اور یہاں پہ قوالٹی بھی آپ کو ریل میسکس آئی سے اور فرنٹ کا کیمرہ بلکل سیم ہے سولہ میگا فکسل کا ریل میسکس آئی میں تھا اور سولہ میگا فکسل کا ریل میسک سیم آئی میں دیکھنے کو ملتا ہے فرنٹ کیمرے سے قوالٹی ریل میسکس آئی جیسی ملتی ہے تو ملتا پرائس کے حساب سے کیمرے کی قوالٹی آپ کو بلکل صحیح سے دیکھنے کو مل جاتی ہے کچھ بہتر ہے ریل میسکس آئی سے کیمرہ اور یہاں بینٹری پانچ ہزار ایمیج کی بینٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور اٹھارہ وارٹ کا فارس چارجر دیکھنے کو ملتا ہے بوکس میں اور فرن میں اٹھارہ وارٹ کے فارس چارجر کو سپورٹ کرتا ہے جبکہ ریل میسکس آئی میں تیس وارٹ کا فارس چارجر دیکھنے کو ملتا تھا لیکن وہاں بینٹری چارجر دو سو ایمیج کی تھی یہاں پہ ریل میسکس آئی سے بعد میریل میسے ون آئی میں ہمیں بہتر پروفورمنس دیکھنے کو ملنی چاہیے تھے سیکس آئی سے لیکن آپ کو پتہ ہے سیکس آئی میں ملیٹ ہے کہلیو جی نائنٹی تی کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا تھا جو کافی پاورفل پروسیسر ہے لیکن یہاں پہ سناپ ڈرگن سیکس سکسٹی ٹو کا پروسیسر ہی دیا گیا ہے تو جی نائنٹی تی جیسی پروفورمنس سناپ ڈرگن سیکسٹی ٹو کا پروسیسر نہیں دے سکتا اگر آپ گیمیں وغیرہ زیادہ کرتے ہو بہت زیادہ کرتے ہو تو ریل میسے سیکس آئے کا جو پروسیسر تھا جی نائنٹی تی کا وہ کافی بیٹر تھا یہاں پہ سناپ ڈرگن سیکس سکسٹی ٹو کا پروسیسر اگر آپ بہت زیادہ گیمیں کرتے تو پھر آپ کے لیے صحیح نہیں ہے اگر آپ نورمل گیمیں وغیرہ کرتے تو ٹھیک ٹھاک سے پروفورمنس آپ کو مل جائی لیکن پروفورمنس کے ماملے میں سیدھی سی بات کے ریل میسے سیکس آئی زیادہ بیٹر تھا یہاں پہ کافی ڈاؤن گریڈ کر دیا تو جو خاص کر کے جو گیمیں گ لور ہے ان کی مویدوں پہ کھڑا نہیں اترتا ہے ریل میسے سیون آئی باقی اس میں آؤٹ آو باکس انڈر اور ٹن دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ ریل میسے یو آئی پہ رن کرتا ہے باقی پیچھے سائیڈ اور فنگرپرنٹ سینسر ہے فیس لو کا فیچر ہے جو صحیح سے کم کرتے ہیں اور دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں پرائس کی تو میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں تب مجھے پرائس کا نہیں پتا ہے سات اکتوبر کو پتا چلے گا تو میں ڈسکریپشن میں دے دوں ہوں اس کی پرائس کیا ہے لیکن میرے حساب سے ریل میسے سکس آئی تھا اس سے اس کی پرائس کم جرور سے ہوگی کیونکہ ریل میسے سکس آئی میں اس سے کافی کچھ بیٹر دیکھنے کو ملتا ہے ایک پرفورمیس زیادہ بیٹر ملتی ہے دوسرا ڈسپلے زیادہ بیٹر ہے کیونکہ فل ایچ ڈی پلے ڈسپلے ریل میسے سکس آئی میں اور فرس چارجر زیادہ ملتا ہے اور باقی ریل میسے سیون آئی میں ریل میسے سکس آئی سے بیٹر ہے صرف ایک ریئر کیمرہ بیٹر ہے تھوڑی سی بڑی بینٹری ہے بس یہ دو چیزیں بیٹر دیکھنے کو ملتی ہے تو ریل میسے سکس آئی سے اس کی پرائیس ضرور سے کم ہوگی کیونکہ جو فون کا جو مین جو پرائیس زیادہ ہوتی ہے وہ پرفورمیس کو لے کر ہوتی ہے پروسیسر کو لے کر تو پروسیسر ریل میسے سکس آئی سے یہاں پر ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے اور ریل میسے سیون آئی کے بارے میں میرا اوپنی نہیں ہے کہ اگر گیارہ جار ساڑھے گیارہ جار روپے تک کی پرائیس ہوتی ہے یہ تب ٹھیک ہے باقی اگر بارہ جار سے اوپر کی پرائیس چلے جاتی ہے تو بارہ جار میں مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ یہ HD پلس ڈسپلے ہے فلڈ ڈسپلے ڈسپلے ضرور سے ہونا چاہیے تھا اگر آپ گیارہ بارہ جار روپے تک کا کوئی فون لیتے ہیں اس میں باقی پرائیس اس کے آتے ڈسکریسن میں آپ کو پرائیس مل جائے گی ڈسکریسن ضرور سے چیک کیجئے گا ویڈیو پرس ڈیٹ پلی چینل کو سسکرائب کر لینا ویڈیو کا ایک لائک کر دینا میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں